بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کے مضبان سید راہیل حسین رزویہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے انتہائی اہم ترین ویڈیو ہے کہ جس میں عمران ریاض خان جیسے بندے نے بھی تحریک اللہ بیگ پاکستان کے امیر علامہ حافظ حسین رزویہ صاحب کی تعریف کی ہے اور دیگر جتنے پی ٹی اے کے رہنمائیں اور بڑے بڑے انکر پرسنز ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں یوٹیوبرز ہیں اور ان لوگوں نے سعید حسین رزویہ صاحب کی تعریف کی ہے اور آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعید حسین رزویہ صاحب کو لائک کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں وہ شخصیت پرستے ہیں شخصیت پرستے ہیں ان کو ریالیٹی کا پتہ بھی ہے کہ سعید حسین رزویہ صاحب حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور سعاد رزوی صاحب ہی وہ واحد لیڈر ہیں کہ جو ملک پاکستان کو بچا سکتے ہیں لیکن یہ جو ان کی جو وہ ایگو ہے وہ ان کو شاید جو ہے وہ کسی جانب جانے نہیں دیتی اور یہ اتنے شخصیت پرستے ہیں کہ بس جی عمران خان عمران خان کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت یہ لوگ بھی مجبور ہو گئے ہیں سعاد حسین رزوی صاحب کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جس میں جو ہے وہ مقدس عوان ایک خاتون ہے انہوں نے بھی سعاد حسین رزوی صاحب کی تعریف کی سابر شاکر ایک ان کے انکر پرسن ہے پی ٹی اے کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی ہے انہوں نے بھی سعاد رزوی صاحب کی تعریف کی عمران ریاض خان ہے تو عمران ریاض خان ایک ایسا بندہ ہے جو تحریکل بیگ پاکستان پر ظلم ہو رہا تھا تو کہتا تھا کہ ان کو جیلوں میں ڈالو یہ کرو وہ کرو لیکن آج وہ بندہ بھی جو ہے وہ سعاد رزوی صاحب کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے یہ تمام تارے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں لیکن گزارش یہ ہی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اور تاکہ جو زیادہ سے زیادہ یہ پیغام میں ہمارا لوگوں تک پہنچے بعد کچھ ہی ہوئے کہ سعادہ حسین رزوی صاحب نے چار تاریخ کو جو ہے وہ اپنا اوفیشلی طور پر جنڈا لانچ کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹاپ اور بوٹم پر گرین کلر ہے اور درمیان میں جو ہے وہ وائٹ کلر رکھا گیا اور سائٹ پر جو ہے وہ بلیک کلر رکھا گیا جو وائٹ کلر ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ گرین جو کلر ہے یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتا ہے یعنی اقلیتوں کو تحفظ کے حوالے سے جو ہے وائٹ کلر رکھا گیا ہے اور جو بلیک کلر ہے وہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کی ریپریزنٹیشن ہے تو یہ تحریک لبیگ پاکستان نے اوفیشلی طور پر چار تاریخ کو اپنا جنڈا لانچ کیا اور اس کے بعد ساتھ حسین رزوی صاحب نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں جو باتیں ہوئیں اسے بھی آپ کو اگاہ کرتے ہیں اور تحریک لبیگ پاکستان نے اپنا پچیس نکاتی منشور بھی پاکستانی قوم کے سامنے رکھا کہ اگر تحریک لبیگ پاکستان کی حکومت آئے گی تو وہ کس طرح سے پاکستانی قوم کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے اور قوم کو کیا کیا ریلیف دیا جائے گا یونیورسٹیز کے حوالے سے اور شعبہ تعلیم کو لے کر ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی شعبہ صحت کو لے کر اور پھر اس کے ساتھ ہی جو معاملات ہیں یونہوں کے ہر طرح سے انہوں نے سادہ حسین رضوی صاحب نے جو پچیس نکاتی منشور قوم کے سامنے رکھا ہے یعنی عوام کو کس طرح سے ہر بنیادی سہولت جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی ہر غریب تک جو ہے وہ اس کے گھر میں راشن پہنچے گا اور کس طرح سے کاروبار فراہم کیے جائیں گے تو یہ منشور بھی سادہ حسین رضوی صاحب نے قوم کے سامنے رکھا تحریکی لبیگ پاکستان نے اور افیشلی طور پر اپنا جنڈا بھی لونچ کیا اور اس جنڈے کے بعد جو ہے وہ کافی لوگوں میں جو ہے وہ بحث بھی چل رہی تھی کہ کیوں یہ جنڈا لونچ کیا گیا تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریکی لبیگ پاکستان کا کوئی اس طرح کا جنڈا نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی جنڈا ہوتا تھا تو اس میں تحریکی لبیگ پاکستان لکھا ہوتا تھا اس پہ یا پھر لبائی کیا رسول اللہ لکھا ہوتا تھا اب یہ لبائی کیا رسول اللہ والا پرچم جو ہے وہ سام ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ جب ہم گاڑیوں پہ لگاتے ہیں یا وہ سام ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے ریلی میں جلدی سے پتا نہیں لگتا وہ گر جاتا ہے نیچے یا اس طرح بے حرمتی بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تحریکی لبیگ پاکستان کا کوئی ایک خاص جو ہے وہ جنڈا نہیں تھا یعنی سائن تھا کرین کا لیکن وہ جنڈا ریپریزنٹیشن نہیں تھی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹائی کا اپنا جنڈا ہے اور نونلی کا اپنا ایک جنڈا ہے کہ اس کے اوپر شیر بنا ہوتا ہے اور لائک اسی طرح سے آپ چلے جائیں تو سپا صحابہ کا اپنا جنڈا ہے جماعت اسلامی کا تو اسی طرح سے تحریکی لبیگ پاکستان نے بھی یہ جو ہے وہ انیشیٹیو لیا کہ اس میں اپنا ایک جنڈا متعارف کروایا کہ کوئی دور سے ہی دیکھے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا یہ تحریکی لبیگ پاکستان کا جنڈا ہے یعنی جس طرح سے خوبصورت یہ جنڈا بنایا گیا کہ گرین کلر وائٹ کلر اور بلیک کلر کا کمبینیشن یہ تین ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ اس کمبینیشن سے یہ فلیگ بنایا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ سادہ حسین رضوی صاحب جب پائرلیمنٹ میں پہنچیں گے وہاں پر بھی جا کے یہ جنڈا جو ہے وہ لگائیں گے اب جو مین بات ہے کہ عمران ریاض خان جیسے بندے بھی سادہ حسین رضوی صاحب کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جب سادہ حسین رضوی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور مختلف صحافیوں نے جو ہے وہ مختلف سوالات سادہ حسین رضوی صاحب سے کیے اور ایک سوال جو سادہ حسین رضوی صاحب سے کیا گیا جو سادہ حسین رضوی صاحب کے مرد مقابل آنے والی خاتون ہے فاطمہ ایمان طاہر ان کا نام ہے اور وہ اٹک سے جو ہے وہ سادہ حسین رضوی صاحب کے مقابلے میں آ رہی ہیں تو ان کی جو ہے وہ گرفتاری ہو چکی ہے پی ٹی اے کی خاتون تھی اور سادہ حسین رضوی صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے تو سادہ حسین رضوی صاحب نے کہا کہ میں ان کی گرفتاری کی جو ہے وہ مضمت کرتا ہوں یعنی سادہ حسین رضوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ویلن گوڈ یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ان کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا اب تو سیٹ میری پکی ہے تو سعید حسین رضی صاحب نے دیکھیں کتنے بڑے زرف کمظہرہ کیا اور کہا کہ میں ان کی گرفتاری کی جو ہے وہ مضمت کرتا ہوں ہار جی تو جو ہے وہ مقدر کا کھیل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی رہتی ہے لیکن میں ان کی گرفتاری کی مضمت کرتا ہوں ان کو جو ہے وہ اریسٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا پی ٹی اے خاتون کے بارے میں سعید حسین رضی صاحب نے کہا سعید حسین رضی صاحب کے یہ جو جملے تھے یہ کافی زیادہ فیمس ہوئے اور آپ کو بتے یہ ہے پہلے بھی سعید حسین رضی صاحب خواتین کے حوالے سے یعنی کہ کتنے تحریک لبیگ پاکستان خواتین کے حوالے سے یعنی سینسیٹیو ہے اور ان کو ہر طرح سے پروٹیکشن دیتے ہیں تو سعید رضی صاحب نے سنم جوید باجوا پی ٹی اے کی جتنی خواتین ہیں ان پر ظلم کے حوالے سے بھی کہا کہ ان پر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے ان تمام تر باتوں کو دیکھتے ہوئے پی ٹی اے کے جو بڑے بڑے سینئر صاحبی تھے یوٹیوبر سے وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے اور عمران ریاض خان نے بھی سعید حسین رضی صاحب کے بارے میں ٹویٹ کیا اور کہا کہ زبردست قابل استائش کاش خوجہ آصف صاحب دیگر بھی ایسا ظرف دکھا سکتے یعنی سعید حسین رضی صاحب نے اتنا بڑا ظرف کا مظہرہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ وہ پی ٹی اے جس نے اپنے دور حکومت میں تحریک لبیک پر ہر طرح سے تشدد کیا ہر طرح سے جو ہے وہ ظلم کا جو میدان ہے اس کو گھرم رکھا سعید حسین رضی صاحب پر جو ہے وہ ظلم کیا کارکنان پر ظلم کیا لیکن سعید رضی صاحب نے آج بھی ان کے خلاف جو ہے اس طرح سے کوئی بات نہیں کی سعید رضی صاحب نے پھر بھی کہا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے ان لوگوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ہم اس کی مظمت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ظرف کا مظہرہ کیا سعید رضی صاحب نے دوسری سائٹ پر انہی کے ایک دوسرے بندے ہیں سابر شاکر جو اے آر وی کے انکر پرسن ہیں انہوں نے بھی کہا کہ سعید رضی اپنے مد مقابل ایمان تاہیر کی گرفتاری پر کیا کہتے ہیں سنیے یعنی سعید رضی صاحب نے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کی میں مظمت کرتا ہوں دوسری سائٹ پر ایک اور خاتون ہے مقدس فاروق عوان صاحبہ جنہوں نے کہا کہ سعید رضی نے اپنی مد مقابل ایمان تاہیر کی گرفتاری کی سخت مظمت کی ہے کیا بات ہے سعید بھئی زبردست ہمیں سیاست میں ایسے ہی مصبت روئیوں کی ضرورت ہے سعید رضی صاحب کی ہر کوئی تعریف کر رہے پورے سوشل میڈیا پر سعید رضی صاحب ہوگی ہے اور یعنی پی ٹی اے والے بھی اگر شخصیت پرست نہ ہوں تو وہ سعید رضی صاحب کو ریالیٹی اگر دیکھیں تو وہ سعید رضی صاحب کو ہی لائک کرتے ہیں اور وہ ایک طرح سے یہ کمپین جو اب چلا رہے ہیں سعید رضی صاحب کی محبت میں یعنی سعید رضی صاحب کو ہر کوئی اچھا اب کہہ رہے ہیں تو وہ سعید رضی صاحب سے آئیں ملاقات کریں ہمارے قائد نے تو پہلے دروازے کھول کر رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ آکے جو ہے وہ ہمارے ان پوائنٹس کو ہمارے منشور پر آئے تو ہم اس کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بس وہ جو شخصیت پرستی ہے وہ باہر نہیں نکلنے دیتی ادروائز